اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپ کاؤنٹ این ڈاؤن کاؤنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کی پروگرامنگ کس طرح کی جاتی ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو یہاں پر جو ہے اپ کاؤنٹ کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی پروگرامنگ کر کے دکھائی تھی اور جو ہم نے اپ کاؤنٹر یوز کیا تھا اس کا منیمونک جو تھا وہ سی اینٹی تھا جو کہ ہمارا سکسین بٹ کا کاؤنٹر تھا لیکن اب جو ہم کاؤنٹر یوز کریں گے وہ ہم تریٹی تو بٹ کا کاؤنٹر یوز کریں گے یعنی کہ ڈبل کاؤنٹر یوز کریں گے ڈی سی اینٹی جو ہے یہاں پر یہ ڈبل کاؤنٹر ہے ہمارا اور ڈبل کاؤنٹر کو یوز کرتے ہوئے ہی ہم جو ہے ڈاؤن کاؤنٹر کا ایکسس کر سکتے ہیں کہ جو ڈاؤن کاؤنٹر ہمارا ہوتا ہے وہ ڈبل کاؤنٹر کے اندر ہوتا ہے یعنی ڈی سی اینٹی کے لیے یوز کرتے ہیں اس کی رینج ہوتی ہے ڈی سی اینٹی کی یعنی چب ہم سی اینٹی یوز کر رہے تھے تو ہم سی زیرو سے سی ون کچھ بھی یوز کر سکتے تھے لیکن اب جو ہم ڈی سی اینٹی یوز کریں گے تو یہ سی ٹو ہو جس کو میں نے اپ کاؤنٹر کچھ کمنٹ کرا دیا ہے یہاں پہ اب مجھے اس سے کاؤنٹر کو پلسز پروائیٹ کرنی کیوں کہ اپ کاؤنٹر ہے تو میں هاں ڈی سی انٹی لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو سی ٹو ہنڈرڈ لیتا ہوں اور ٹکہ کی ویلیو سیٹ ویلیو میں فائف ڈرکھتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے اپ کاؤنٹر جو ہے یہاں سے 있죠 پ روائیٹ اور اس کو میں کمنٹ کرا دیتا ہوں یہاں پر ڈاؤن کاؤنٹر یہ ہمارا ڈاؤن کاؤنٹر ہوگا جو ویلیو کو ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا یہاں پر ایک چیز میں یہاں پر یوز کروں گا جو انیبل کرانا ہے مجھے میں یہاں پر ایم ون ٹو ہنڈی لیتا ہوں ایم ون ٹو ہنڈیٹ کیا ہے یہ سی ٹو ہنڈیٹ کا جو کاؤنٹر ہے اس کا جو کٹ ڈاؤن کاؤنٹر ہے اس کو enable کراتا ہے اگر میں یہاں پر دکھاؤں آپ کو یہ میں نے جو ہے manual سے screenshot لے کر یہاں پر رکھ لیا ہے یہ دیکھیں M1200 کیا کر رہا ہے counting جو ہے mode جو ہے اس کا N اس کو countdown کو enable کر رہا ہے ٹھیک ہے C200 سے start کر رہا ہے ہم نے اور یہ اس کی value جو ہے C200 سے لے کر C214 اور یہ جو M1200 ہے یہ value ہماری تقریباً جاتی ہے M2154 یہ manual میں آپ read بھی کر سکتے ہیں میں نے صرف screenshot اس لیے لگائے گئے میں آپ کو سمجھا سکوں یعنی کہ جو ہمارا C200 کا جو counter ہم نے double counter use کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس اس کا down count جو enable کرنے کے لیے مجھے اس کی یہ والی bit جو ہے اس کو operate کرانی ہے اب دیکھیں میں نے وہاں پر use کر رہا ہے C200 اگر میں C201 کا counter use کرتا تو مجھے وہاں پر M201 کو enable کرانا پڑتا ہے ایسا output یہاں پر کیونکہ میں نے C200 use کر رہا ہے تو میں یہاں پر M1200 لیتا ہے اگر میں یہاں پر 2001 لیتا counter تو مجھے یہاں پر M1201 use کرنا پڑتا اب یہی سے میں دوسرے block کو جو ہے یہاں سے pulses provide کروں گا اپنے down counter کو اور یہاں پر جو ہے میں DC&T C200 K5 اب اس program کو جو ہے ہم run کر کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کو online لے لیتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے ہمیں simulator on کرنا ہے میں نے physical PLC ابھی نہیں لگائی ہوئے تو اس لئے میں simulation پر آپ کو دکھا رہا ہوں دروائی سے آپ یہاں پر PLC بھی connect کر سکتے ہیں لیکن PLC کے لئے پھر آپ نے یہاں پر رائزنگ edge لینا ہوگا جو میں نے simple counter لیا اب میں آپ کو یہاں پر اس کی value کو دکھاتا ہوں میں on کی command دیتا ہوں ایک پس گئی یہاں پر میرا counter میں جو ہے one اس نے count کر لیا پھر اسی طرح سے جو ہے میں اس کو ایک اور high pulse دیتا ہوں یعنی up counter جو ہے count کر رہا ہے اس طرح اس نے three count کر لیا ہے اب یہاں پر میں چاہوں کہ مجھے اس کی value کو down کر آنا ہے تو میرا down counter enable ہوگا جو pulses provide کرے گا کس کو M1200 کو جیسے ہی x1 M1200 کو pulse provide کرے گا تو اس کا جو c200 کا down counter ہے وہ enable ہو جائے گا اور اس block سے وہ decrement کرے گا کس طرح سے دیکھیں جیسی میں نے یہ press کیا یہ three سے two ہو گیا اور یہاں پر یہ enable ہو چکا ہے میں دوبارہ اس کو off کر کے on کرتا ہوں تو میرے جو counter ہے جس نے two value جو ہے یہاں پر اس کے پاس آ رہی ہیں یہ اب دوبارہ one ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ دوبارہ اس کو off کر کے on کروں گا تو یہ zero ہو جائے گا تو میرا down counter جو ہے down count کر رہا ہے اور میرا جو up counter ہے وہ میں جو کو میرے counter کی increment کروا رہا ہے تو اس طرح میں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ دو counters ہم نے یہاں پر use کیا ہے ایک increment کے لیے اور ایک decrement کے لیے لیکن decrement کے لیے مجھے ایک bit کو enable کرانا ہے اور وہ bit کب enable ہوگی جب جب میرا جو down counter pulse provide کرے گا ٹھیک ہے اب اس کی application جو ہے آپ car parking میں لے سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس entry site پر جو آپ نے up counter کا sensor لگا دیا ہے جب cars آپ کی آ رہی ہیں کوئی vehicles تو وہ اس کو increment کر رہا ہے یعنی parking میں اس وقت ایک for example 10 گاڑیاں یا 20 گاڑیاں موجود ہیں لیکن جس طرح جو ہے exit site پر آپ نے کیا لگاتی ہے down counter جیسے ہی آپ کے vehicles یا آپ کے automobile جو بھی ہے وہ exit site سے باہر جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کی value decrease ہو جائے گی یعنی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی parking میں کتنی spaces ہیں ٹیک ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ آج کل pandemic situation چل رہے ہیں تو آپ کے super market یا کوئی سے بھی اس طرح کے جو ہے آپ کے پاس شاپنگ malls وغیرہ وہاں پر آپ entry اور exit site پر آپ اور down counter کا use کر سکتے ہیں تو فیلال یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے up اور down counter کے اوپر بنائی تھی انشاءاللہ میں HMI کی جو designing ہے اس کے ایڈرسنگ اس کے اوپر بھی ویڈیوز بناوں گا اور analog programming جو ہے ڈیلٹا کی سیمنز کی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو